السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ القریب اما بعد آج کچھ وہابی لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبیع یعنی ابن عبیع کے حوالے سے جو دعا کی تھی تو آپ کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس پر کیا ہے دیکھو نبی نے دعا کی لیکن اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا تو کیا حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ابن عبیع کے حوالے سے دعا کیا تھا اور قمیس اتا کی تھی تو کیا اس سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عبیع کے حوالے سے جو دعا کیا تھا تو مغفرت کی دعا قبول نہ ہونا تو کیا آپ کی محبوبیت کے یہ بات منافع ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چل باتیں ذکر کر دوں دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سنی سے یہ کہے کہ ابن عبیع کے حوالے سے نبی نے مغفرت کی دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ آپ کی محبوبیت کے خلاف ہے نبی کی شان کے خلاف ہے عظمت کے خلاف ہے تو کیا آیا یہ بات آپ کی شان کے خلاف ہے شان محبوبیت کے خلاف ہے تو اس کا جواب ایک اگر کوئی عالم ہوتا اور کوئی اس بات کو علم رکھتا تو اس چیز کو کبھی واضح نہ کرتا اور اس چیز کو نہ بتاتا کہ یہ محبوبیت کے خلاف ہے کیونکہ علم کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ قرآن و حدیث کے عمر سے ہوا کرتا ہے یعنی قرآن نے جس چیز کا حکم دیا احادیث مبارکہ نے جس چیز کا حکم دیا یا قرآن نے جس چیز سے روکا احادیث نے کس چیز سے روکا اس کو اگر سمجھ لیتے اس چیز کو اگر جان لیتے تو ضرور اس بات کا کیا ہے اعتراض نہ کرتے اور یہ لوگ جو ہیں اصل میں جو ہیں وہ گرائمر سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں بس وہ ظاہری احادیث کو دیکھ لیے رٹو توتے بن گئے قرآن اور احادیث کو بس ترجمے والی پڑھ لیے اور لوگوں پر تھوپنا یہ نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے تحدیث سے ہے یا ترغیب سے ہے اس حدیث سے جو بات نکل رہی ہے تو اس سے مدلول سریحی مانا جائے گا یا کبھی منشاہ مراد ہوگا یہ چیز نہیں دیکھتے یعنی ایک دلیل سریحی الگ چیز ہے کہ یعنی احادیث کو پیش کر لینا کسی بات کو پیش کر لینا اور اس سے دلیل اخذ کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور کبھی کوئی بات جو کی جاتی ہے وہ اس کا ایک منشاہ ہوتا ہے یعنی اس کی ایک چاہت ہوتی ہے تو منشاہ الگ چیز ہوتی ہے اور دلیل سریحی الگ چیز ہوتی ہے تو اب یہی چیز بتایا گیا کہ بعض دفاع جو ہوتا ہے احادیث میں جو بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی تو اس میں یہ بات واضح طور پر ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ بعض دفعہ جو ہے کسی لفظ سے اس کا مدلول سرحی مراد ہوتا ہے یعنی اس سے دلیل پکڑی جاتی ہے اور بعض کبھی کبھی لفظ سے متقلم کا منشا مراد ہوتا ہے یعنی جو کہہ رہا ہے اس کا منشا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن عبی کے تعلق سے مغفرت کی دعا کی تھی اس کے لیے مغفرت کا حصول نہیں تھا مغفرت کا کیا ہے حصول نہیں تھا بلکہ اس سے آپ کا منشا اور اس قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا یعنی صرف آپ کا منشا تھا اور اس قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا جو اس دعا سے آپ کے منشا تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے یعنی آپ جو چاہتے تھے نا یعنی آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو آپ کا کیا منشہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس منشے کو آپ کے لیے کیا کر دیا پورا کر دیا جیسا کہ سورہ قحف آیت نمبر 29 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَعَفَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَقْفُرْ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس کی چار دیواری ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی جس کی چار دیواری ہر طرف سے گھیر لے گی تو اس آیت کا جو اس آیت سے کہا جا رہا ہے اس کا سریح یہ ہے یعنی اس کے سریح چیز یہ ہے کہ محبوب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے یعنی انسان کو کفر کرنے کا بھی اختیار دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے لیکن اس آیت کا منشاہ یہ ہے کہ تحدید ہے اس آیت کا منشاہ کیا ہے تحدید ہے اور کفر کرنے پر آگ کے عذاب کی وعید ہے امام راضی رحمت اللہ تعالی نے اسے سورہ قحف کی آیت نمبر 29 کی تفاصیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جو ہے پچھلی آیت سے کیا ہے بلکل مربوط ہے کہ اسے مربوط ہے کہ مالدار مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ فقیروں کو اپنے پاس سے بھگا دیں گے فقیر کو کیا ہے اپنے پاس سے بھگا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر فقیر بھاگ جائیں گے تو آپ پر ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اگر آپ کی طرف یہ التفات نہ کریں توجہ نہ کریں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر تم چاہو تو اس قول کو لے لو یا اگر تم چاہو تو اس کو قبول کر لیا کرو تم کو نفع ہوگا اور اگر تم نے قبول نہیں کیا تو تو اس کو نقصان ہوگا اور جو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو چاہے کفر کرے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ایسا عمر کا لفظ یعنی فعل کی طلب کے لئے نہیں لایا ہے جیسا کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں عمر کا لفظ جو ہے تحدید اور وعید کے لئے ہے نہ کہ تسخیر کے لئے نہ کہ تسخیر کے لئے ہے اب آگے آئیے امام فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر کے جلد پانچ صفحہ نمبر چار سو اٹالیس پہ چوراسی پہ ذکر فرمایا اور علامہ احمد شہاب الدین خفاظی رحمت اللہ تعالیٰ نے انعیت القاضی کے جلد چھے صفحہ نمبر نو سو ستر پہ ذکر فرمایا کیا ذکر فرمایا کہ علامہ شہاب الدین خفاظی فرماتے ہیں کہ یعنی اس آیت میں عمر اور تسخیر اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ یہاں مجازن یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان مالداروں کافروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کفر کا حکم دینا مراد نہیں ہے بلکہ یہ ان کے رسوہ کرنے سے کنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم غریبوں کو یہ دیکھ کر کے کہہ رہا ہو یہ غریب محمد کی بارگاہ میں آئے ہیں ہم کیسے ایمان لائے ہیں تو ان کو رسوہ کرنا ہے کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ تم چاہو تو نہ کرو اس کے بعد اللہ خفاظی کے حوالے سے اللہ آلوسی روح المعانہ جلد پندرہ صفحہ نمبر دو سو سالسچ پر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بخرا کے آیت نمبر ٹوئنٹی تھری پر فرمایا کہ اگر تم کو اس کلام کے متعلق شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کلام کے مثل کوئی صورت لے آؤ اس آیت کا منطوق سریحی یہ ہے یعنی اس آیت سے سریح طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شک کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ قرآن مجید کی مثل ایک صورت بنا کر لائے لیکن ان کا منشاہ یہ ہے کہ وہ اس کے مثل صورت بنا نہیں سکتے تو اس سے مکمل آجز ہیں اللہ ماہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عرب کے بہت بڑے بلاغا کو چائلنج ہے یعنی بڑے بڑے فصیحوں کو چائلنج ہے کہ قرآن مجید کی صورت لانے سے وہ آجز کرنا ہے کہ وہ لا نہیں سکتے اب یہاں پر تو دو مثالیں میں نے اس لیے ذکر کی ایسے بہت ساری مثالیں ہیں یہاں پر مثالیں میں نے اس لیے ذکر کی کہ جہاں کسی لفظ سے اس کا منطوق یعنی جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے کوئی خاص منشاہ مراد ہوتا ہے اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابن عبی کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اس سے دعا کا سریحی طور پر منطوق اور مندلول سریحی مراد نہیں تھا بلکہ اس لفظ سے آپ کا خاص منشاہ مراد تھا اور وہ خاص منشاہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس قوم کے ایک ہزار لوگوں کو مسلمان کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گئے تو نبی کا منشاہ جو تھا اس کے لیے مغفرت کی دعا یہاں پر مدلول سریحی یا منطوق سریحی نہیں بلکہ آپ کا منشاہ تھا کہ میں جب اس کے لیے اپنے حسن اخلاق کو پیش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے حسن اخلاق کی وجہ سے ان کے قوم جو ہیں وہ کیا ہے ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے منشاہ کی تکمیل کی اور جب منشاہ کی تکمیل کی تو یہ کہنا یہ بالکل جاہلانہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ نبی کے تم نے منشاہ کو دیکھا ہے تم نے اپنے لفظ سے اس بات کی تصریح کی ہے یہاں پر بڑے بڑے مفسرین اور فقہہ اور محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تو آپ کا منشاہ بھی پورا ہوا اور منشاہ یہ تھا کہ ایک ہزار مسلمان ہو گئے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ تھا تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نے مغفرت کی دعا کی ہے تو آپ کی محبوبیت کے منافق ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی یہ صرف جہالت پر ممنی ہے مسلمانوں حق کو سمجھو لیکن حق کو اپنی اقل سے نہیں بلکہ محدثین اور فقہہ کی باتوں سے سمجھو یہ لوگ اٹھارہ سو سلطاون کے بعد آئے ہیں اور انہوں نے حق کے راستے کو چھوڑ کر اپنے آپ کی تصریح کر کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں سچ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور مگر محدثین اور علماء نے جب ہمیں تک بات پہنچائی تو اس کو ماننا ہمارے لیے بلکل واضح طور پر ضروری ہے اسلام علیہ وسلم